آپ سے میری ہاتھ جوڑ کر بنتی ہے ایسے پالتوں کتوں کو اٹھا کر جیلوں کے پیچھے ڈالیجئے سلاحوں کے پیچھے ڈالیجئے آپ کی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ کا کتبہ بنتا ہے بہت ہو چکا ہر دن ایک یہ نئی بیان بازی کر دیتے ہیں ہر دن یہ مسلمانوں کو جو اقصانے کا کام کرتے ہیں دیش کے اندر جگہ جگہ موم لنچنگ ہو رہی ہے دیش کے اندر بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں دیش کے اندر جو بچوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے مگر آپ کے آنکھ نہیں کھل رہی آپ کے پرساسن کے آنکھ نہیں کھل رہی اگر کوئی مسلم کسی طرح کا بیان دے دیتا ہے تو آپ کے پرساسن کے آنکھیں گھنٹے کے اندر اسے سرچ کرنے میں لگ جاتی ہے اور اس کو اریسٹ کر لیتی ہے تب آپ کا پرساسن اور آپ کا جو گرے منترالے بہت جلدی جاکھڑا ہو جاتا ہے مگر ایک جو ہے ڈاسنہ کا گھنڈا پریس کلاف آفو انڈیا میں جا کر کے کسی بھی طرح کی انٹی سیدھی بیان بازی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کر دیتا ہے تو آپ کے گرے منترالے کے آنکھ نہیں کھلتی آپ کا گرے منترالے سورتا ہے رہتا ہے اسلام علیکم آداب نمشکار سسریع کال میں آرجے پاشا مومبائی سے ماننینی پردھان منتری جی اور ماننینی موکھے منتری جی آپ سے میری وینمرتہ پوروہ گوینتی ہے جو یوپی کے اندر یہ کچھ گنڈے جو مٹھی بر گنڈے ہیں اور جو یہ اتپات مچا رہے ہیں جو ہمارے دیش کی شانتی بھنگ کر رہے ہیں تو کرپیا کر کے آپ ان پر لگام لگائیے یہ بارہ پندرہ دن سے بہت زیادہ اتپات مچا رہے ہیں اور آپ جو ہے صرف آپ اپنے الیکشن دیکھ رہے ہیں دیش کی شانتی بھنگ ہو رہی ہے دیش بڑوارے کی طرف جا رہا ہے مگر آپ ان کے اوپر دھیان نہیں دے رہے ابھی آٹھ سے دس دن پہلے جب اس نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصتاکی کری ایک میرٹ کا بندے نے ایسا بول دیا کہ اگر کوئی اس کا سر کلم کر کے لائے گا تو میں اس کو ایک کیاون لاکھ روپے دوں گا تو اس کے اوپر ایک گھنٹے میں کارروائی ہو گئی اس ٹائم پولیس پرشاشن اور آپ کے گرہ منترالے سب جا گیا اور سب ایک دم سکریہ ہو گیا مگر اس کو آج جو ہے پندرہ بیس دن سے اناف شناف ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصتاکی کر رہا ہے اور یہ جتنے بجرنگ دل کے جو اس کے سنگرکشن دینے والے جتنے بھی اسے نرسیمہ نرنن سرسواتی کو سنگرکشن دے رہے ہیں وہ سارے گنڈے اناف شناف بیان کر رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ہم ایسا کریں گے ہم مسلمانوں کو ویسا کر دیں گے تو میری وینتی ہے ایسے پالتو کتوں کو اٹھا کر جیل کی سلاکوں کے پیچھے ڈالیے بہت لمبا سمیں ہو گیا بہت بہت غلط بیان بازی ہو گئی تو ماننیے پردھان منتری جی اور ماننیے مکھے منتری جی آپ سے میری وینم رپتہ پوروک بنتی ہے ہمارے بھارت کی شانتی بھنگ مت ہونے دیجئے آپ کا ذمہ داری بنتی ہے آپ کا کرتو میں بنتا ہے کہ آپ اپنے دیش کی طرف کو بھی دیکھیں آپ خالی الیکشن کوئی نہیں دیکھیں دیش کے اندر آپ کے آپ نے پانچ راجیوں کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں اور آپ اپنے الیکشن میں وزی ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے اسی میں وزی ہیں آپ کے پاس سمیں نہیں ہے کیونکہ اس کی جیتی جاکتی مثال ہے کہ جو میرٹ کے بندے دانش نے ایک ویڈیو بنائی اس کو ایک گھنٹے کے اندر اس کے اوپر کارروائی ہو گئی اور یہ ہزاروں جو ہے مٹھی برگنڈے جو آپ کے جو ترہ ترہ کی بیان بادی اور جو مسلمانوں کو اکسانے کا کام کر رہے ہیں دیش کی شانتی بھنگ کرنے کا کام کر رہے ہیں تو یہ ترہ ترہ کی بیان بادی کر رہے ہیں ان کے اوپر ابھی تک کوئی کسی طرح کی کارروائی نہیں ہوئی پریس کلپ آف انڈیا میں ایک گنڈا آ کر کہ انافشن آپ بیان بادی کر کے چلا جاتا ہے اور آپ کے پولیس پرشاشن آپ کے گرے منتران لے کی آنکھ نہیں کھلتی آپ جو سوئے پڑے رہتے ہیں مگر ایک میرٹ میں بیٹھا ہوا بندہ اگر کسی طرح کی ایک ویڈیو بنا دیتا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاکھی کر دے گا تو اس کا سر کلم کر دیا جائے گا اور اس کو 51 لاکھ روپے کا انعام ملے گا ہمارے ماننینیے ودایف امانت اللہ خان جی نے ایک ذرا سا ٹوئٹ کر دیا کہ ہمارے مسلم دیشوں میں جو ہے وہاں پر اس کی سزا جو ہے سر کلم کرنا ہے تو ہم دیکھیں بھارتی سمویدان کو ماننے والے لوگ ہیں ہم بابا ساپ امبیٹ کر کے سمویدان پر چلنے والے لوگ ہیں ہم ہمارے دیش کے اندر ہمارے بھارت کے اندر کسی بھی طرح کا ایسا وائلنٹ نہیں کرنا چاہتے کہ دیش بڑھوارے کی طرف جائے یا دیش کے ٹکڑے ہوں تو میری رکویسٹ ہے اس طرح کے پالتو کتو کو آپ جو ہے لگام لگائیے نہیں تو ہمیں بہت کچھ ہاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ پیچھے بندے ایک مسلمان سو کی برابر بھاری ہے ہم کہتے نہیں جب ہم ایکشن کریں گے تو کر کے دکھائیں گے مگر ہم سمویدان کو ماننے والے لوگ ہیں ہم اہنسہ وادی ہیں ہنسہ ہمارا وہ نہیں ہے کیونکہ یہ دیش سبی کا سانجہ دیش ہے ہندو مسلم سکھ حسائی سبی کا سانجہ دیش ہے کچھ ڈھونگی ہندو ان جیسے چمکنے والے نرسی مانن جیسے گوبر اور یہ جس سندیپ پاترہ جیسے بہت سارے جو یہ جتنے بجرنگ ڈال آرہے یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ تیش کو برباد کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ کوئی بھی اگر اس طرح کی سوچ رکھتا ہے کہ یہ ہندو راشتر بن جائے گا یا یہ مسلم راشتر بن جائے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے بھارت کے اندر نہ یہ مسلم راشتر بن سکتا ہے نہ یہ ہندو راشتر بن سکتا ہے نہ یہ بود راشتر بن سکتا ہے نہ یہ عیسائی راشتر بن سکتا ہے نہ یہ سکھ راشتر بن سکتا ہے یہ سبھی کا سانجا دیش ہے یہ نہ کوئی خالستان بن سکتا ہے نہ یہ کوئی پاکستان بن سکتا ہے یہ بھارت تھا بھارت ہے اور بھارت ہی رہے گا یہ اکھنڈ بھارت تھا اور اکھنڈ بھارت ہی رہے گا اور جو اس بھارت کو توڑنے کی ساجیس کرے گا اس کا انجام بہت برا ہوگا ہم اس کو نہیں بخشیں گے اور جو ابھی یہ کانڈیس ہے نا بجرنگ دل آرے سے جو یہ دیش کو توڑنے کی ساجی سے کر رہے ہیں یہ جو کچھ لوگ سنجی سنگی لوگ جو دیش کو توڑنے کی ساجی سے کر رہے ہیں تو ہم ان کو نہیں بخشنگے پردھان منتری جی گرے منتری جی اور مکھے منتری جی آپ ایکشن میں آئے نہ آئے پھر ہمیں ایکشن میں آنا پڑے گا ہم ان کا ایٹ کا جواب پھر پتھر سے دیں گے کیونکہ ہم ابھی بہت جو جو ہم کام لے رہے ہیں بہت صبروں سے ہم کام لے رہے ہیں آپ سے میری ہاتھ جوڑ کر بنتی ہے ایسے پالتوں کتوں کو اٹھا کر جیلوں کے پیچھے ڈالیجئے سلاحوں کے پیچھے ڈالیجئے آپ کی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ کا کرتب بنتی ہے بہت ہو چکا ہر دن ایک یہ نئی بیان بازی کر دیتے ہیں ہر دن یہ مسلمانوں کو جو اکسانے کا کام کرتے ہیں دیش کے اندر جگہ جگہ موم لینچنگ ہو رہی ہے دیش کے اندر بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں دیش کے اندر جو بچوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے مگر آپ کے آنکھ نہیں کھل رہی آپ کے پرشاشن کے آنکھ نہیں کھل رہی اگر کوئی مسلم کسی طرح کا بیان دے دیتا ہے تو آپ کے پرشاشن کے آنکھ ایک گھنڈے کے اندر اسے سرچ کرنے میں لگ جاتی ہے اور اس کو اریسٹ کر لیتی ہے تب آپ کا پرشاشن اور آپ کا جو گرے منترالے بہت جلدی جاک کھڑا ہو جاتا ہے مگر ایک جو ہے ڈاسنا کا گھنڈا پریس کلاف آفو انڈیا میں جا کر کے کسی بھی طرح کی اُلٹی سیدھی بیان بازی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کر دیتا ہے تو آپ کے گرے منترالے کے آنکھ نہیں کھلتی آپ کا گرے منترالے سوتا رہتا ہے آپ کا جو پولیس پرشاشن سوتا رہتا ہے آپ کی سرکار سوتی رہتی ہے تو میری رکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے آپ سے بھیلتی ہے پردان مطری جی ایسے پالتوں کتوں کو اٹھا کر جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالیے ہم اگھنڈ بھارت چاہتے ہیں نہ کہ دیش کے ٹکڑے چاہتے ہیں یہ ہمارا بھارت بہت سندر بھارت ہے ہمارے دیش کے ہندو بہت خوبصورت ہے جیسے آج ہمارے سنتیو براجی نے کہا جو انہوں نے اپنے بیان دیئے ان کے پر جی بھی انہوں نے سنتیو براجی کے اوپر نرسی مانن جیسے جو گنڈوں نے مارنے کی دھمکی دی ان کے خلاف فائر ہوئی ان کو جو ترہ ترہ کی کپل مشرا کی راگ نی تیواری کی اور بہت سارے ہندو سنگھنوں کی ان کو دھمکیاں دی جا رہے ہیں تو کیا دیش کے اندر ستے بولنا پاپ ہے کیا دیش کے اندر سچائی کی بات کرنا پاپ ہے کیا دیش کے اندر آندولن کرنا پاپ پاپ ہے جو دیش کے اندر چار مہینے سے ہمارے کسان جو اس پر دھرنے پر بیٹھے ہیں دیش کے اندر چاروں طرف دھرنا چل رہا ہے آندولن چل رہا ہے اس کو آپ آندولن یہ بھی بولتے ہو سب بولتے ہو اور ان کی چار مہینے سے ان کی بات نہیں سن رہے وہ بارش میں تھنڈ میں دھوپ میں سڑکوں پر پڑے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ جو ہے سڑکوں پر پڑے ہیں مگر آپ جو ہے اپنے الیکشن میں وزی ہیں آپ کو دیش کی پروہ نہیں ہے آپ کو اپنی جملے بازی کی پروہ ہے آپ کو دیش کا ذرا بھی خیال نہیں ہے آپ نے دیش کے جو ہے بلکل جو ہے ورڈ لگا کے رکھ دیئے تو میری ریکویسٹ ہے پردھان منتری جی آپ ایسے پالتوں کتوں کو اٹھا کر جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالیے آپ سے ہم بہت امید رکھتے ہیں ہم آپ ہمارے دیش کی گریمہ ہیں آپ ہمارے دیش کے پردھان منتری جی ہیں آپ اور یوگی جی آپ سے میری ریکویسٹ ہے آپ آپ کو یوپی کا پریشاشن سمالنے دیا ہے آپ کو یوپی کا تخت سمالنے دیا ہے تو آپ یوپی کے اندر اس طرح کے دنگے نہ ہونے دیں اور آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے دیش کے گریمہ منتری جی آپ اپنی بھی گریمہ کو سمجھئے دیش جاگئے کوئی بھی پریس کلپ آف انڈیا میں آ کر اگر ایسے گنڈے بیان بازی کر کے جائیں گے ایک پتری کاریتہ کو جو چھوٹ پہچائیں گے وہاں پر جو ہے الٹی سیدھی بیان بازی ہوگی اور گودی میڈیا بیٹھی بھی اس کا تماشا کرتی رہے گی اس کی ڈیبیٹ کرتی رہے گی تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں پورے دیش کے پورے دیش کے جو جتنے بھی ہماری سیکولر پارٹی کے جو نیتا گن ہیں اور جو ہمارے دیش کے مانویے جو ستہ میں بیٹھی سرکار ہے کیا آپ اس چیز کو سمجھئے ایسے پالتوں کتوں کی زبان پر لگام لگائیے ان کو سلاکھوں کے پیچھے ڈالیے نہیں تو یہ دیش جو ہے بٹوارے کی طرف چلا جائے گا ہم اس کو نہ خالستان بننا دینا چاہتے ہیں نہ ہم اس کو جو ہندو راشت بننے دینا چاہتے ہیں نہ ہم اس کو پاکستان بننے دینا چاہتے ہیں ہمارا ایک ہی لکش ہے اکھنڈ بھارت سوچ بھارت ایک ہٹ میں دیش ہٹ میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں دیش ہٹ کی بات کرنا چاہتے ہیں دیش میں سبھی ملجل کے رہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑے یہ تو سن لیں وہ اچھی طرح سے بجرنگ دل ریسے کے گنڈے جو دیش کے اندر اتپات مچا رہے ہیں اگر اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ہمیں بھی سب کچھ آتا ہے ہم اہنسہ وادیہ ہنسہ کرنا ہمارا دھرم نہیں ہے ہم اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میسنجر جو میسنجر تھے ان کے ہم جو ہے مرید ہیں ان کے ہم جو ہے اولاد ہیں ان کے ہم جو راستے پر چلنے والے لوگ ہیں جو ایک راستے سے روز نکلا کرتے تھے اور ایک بڑیاں ان کے اوپر جو ہے کھوڑا پھیکا کرتی تھی ایک دن ان کے اوپر کھوڑا نہیں پھیکا گیا تو پھر ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو خیریت پوچھنے چلے گئے انہوں نے کہا کہ اے میری بڑی ماں تو جو ہے آج میرے پر کھوڑا کیوں نہیں ڈالا تو دیکھا تو وہ بہت بیمار تھی تو وہ اتنا سن کر بولے آپ کون ہیں بولے میں وہی محمد ہوں جس کے اوپر تکو روز کھوڑا ڈالتی تھی اتنا سننا تھا کہ وہ ایمان لے آئی تو یہ آپ جس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح کی الٹی سیدھی ٹپڑی کر رہے ہیں ان کو ڈاکو بولے ہیں ان کو یہ سب الٹا سیدھ ناؤزو بللہ باتے کر رہے ہیں آپ کو کیا معلوم ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیش دنیا کے اندر جو ہے شانتی کا پیغام لے کے آئے پوری دنیا انہیں مانتی ہے اور ان جیسے پالتو کتے جن کو کوئی نولیج نہیں تھم سپ لوگ جیسا یہ نرسی مانن جیسا اس کو جو آٹ کلاد بھی نہیں پڑا ہوا ریپیس گنڈا آتنکوادی جے پترہ تڑی پار اور جے دیش کے اندر جو بیٹھے ہوئے الگ الگ جو اس میں بیٹھے ہوئے تڑی پار ہیں ان جیسے گنڈوں کی یہ سرکار ہے تو میری ریکویسٹ ہے پر دہنمتری جی آپ ان لوگوں کو کنٹرول کیجئے نہیں تو پھر ہمیں کنٹرول کرنا اچھی طرح آتا ہے ہم جو ہے پھر اپنے حساب سے کریں گے تو پھر آپ بولیں گے کہ یہ لوگ جو ہے اتپات مچاتے ہیں ہم ہمارے دیش کی شانتی بھنگ کرنا نہیں چاہتے ہم ان کو ان کی گنڈا گردی کا جواب گنڈا گردی سے بھی دینا جانتے ہنسا کا جواب ہنسا سے بھی دینا جانتے مگر ہم ہمارے بھارت کے سمویدھان کی پروہ کرتے ہوئے ہم ہمارے دیش کے سمویدھان کی جو ہے وہ سمجھتے ہوئے گریمہ کو سمجھتے ہوئے ہم ہمارے بھارت کی شانتی بھنگ نہ کرتے ہوئے ہم ہمارے بھارت کے بارے میں یہ ہی چاہیں گے کہ ہمارے بھارت کی شانتی بنی رہے ہمارے بھارت کا جو ہے اسی طرح بھائچارہ بنا رہے میری ریکویسٹ ہے پردانوانتری جی آپ اس چیز کو اچھی طرح سمجھئے جے ہن جے بھارت جے مہاراشترا